بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابکہ یا رحمت اللہ العالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج پیر کے دن چلتے پھرتے یہ آیت بتائے گے طریقے سے پڑھ لیتی ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من السالمین یہ آیت آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ دولت حانسل کرنے کا ایک ایسا تیز ترین وظائفہ ہے کہ جو بندہ پیر کے دن بتائے گے طریقے سے یہ وظائفہ اس آیت کو پڑھ لے گا انشاءاللہ زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ غیبی خزانوں سے ختم ہو جائیں گے اور یہ وظائفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ طاقتور دشمن کے سامنے مایوس ہو چکا ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے حق پر ہوتے ہوئے کسی کے سامنے بول نہیں سکتا پیر کے دن یہ وظائفہ پڑھئے انشاءاللہ دشمن کے مو پر تالہ لگ جائے گا اور دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی کرزدار ہے اچانک کرز کا بوجھ انسان کی جان لے لیتا ہے بندہ مایوسی میں ڈپریشن میں سٹریس میں چلا جاتا ہے اور ایسے بندے کو لوگ مو لگانا پسند نہیں کرتے اگر آپ کرزدار ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کرز میں آسانیہ پیدا ہو جائیں جلد از جلد آپ کی عزت آپ کو واپس مل جائے وہ لوگ جو آپ کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے صرف پیر کے دن یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے ہر بندہ تمہیں رسک اور دولت سے نواز دے گا یہ رسک یہ دولت جس کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہو پیر کے دن یہ وصیفہ پڑھنے سے وہی رسک اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے علاوالو رب نے ہر بندے کا نصیب لکھ کر اسے دنیا میں بیجا ہے آپ کو آپ کے نصیب کا ملا ہمیشہ مل کر رہتا ہے چاہے وہ دیر سے ملے یا جلد ملے ہاں دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں رب مانگنے والے کو پسند کرتا ہے رب اپنے سیدھے راستے پر محنت کرنے والے کو پسند کرتا ہے آج ایک ایسا وصیفہ آپ کے حوالے کروں گا اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں بعض اوقات بیٹی کے رشتوں میں بندشیں لگا دی جاتی ہیں بیٹوں کے رشتوں میں بھی بندشیں لگا دیتی ہیں اگر کسی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یا طلاق کی نوبتان پہنچی ہے آپ کے گھر میں شادی کے اسباب نہیں آپ جلد رب کی غیبی مدد چاہتے ہو تو لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من السالیمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دے گی انشاءاللہ رشتوں کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی رشتے ہو جائیں گے بہترین غیبی مدد مل جائے گی اور جس حاجت کے لیے ساری عمر پریشان رہے ہو وہ حاجت وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا اللہ والو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے اس آیت کی فضیلت و برکت کے بارے میں بتاؤں تو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں برے سمندر میں جب بندہ مچھلی کے پیٹ میں ہو کیا کوئی مدد کرنے کو آ سکتا ہے حضرت یونس نے رب پر یقین کرتے ہوئے کہ وہ ہر شہ پہ قادر ہے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من السالمین کا ذکر شروع کیا میرے رب کو راسی کیا میرے رب کو پکارا میرے رب نے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو آزادی نصیب فرمائی جو رب سمندر میں جہاں کوئی آپ کی مدد کو آ نہیں سکتا حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کروایا تو کیا وہ آپ کی اور میری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا کیا وہ آپ کی اور میری حاجات کو پورا نہیں کر سکتا کیا وہ آپ کی اور میری تنگ دستی کو غربت کو پریشانیوں کو ختم نہیں کر سکتا خدارہ آپ یقین کامل سے رب سے مانگنے والے بن جائیں میرا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی یہ رسک اور دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے اللہ والو پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ یہ وصیفہ آپ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی پبندی ہے آپ نے صرف یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ رسالہ وظائف چینل پر آپ کو بہت سے وظائف بہت سے عمال ملتے رہیں گے اب پیر کے دن آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھنے نماز زخر اثر مغرب اشاہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں باوزو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے نیت کیجئے کہ آپ کو نیا گھر چاہیے آپ کو گاڑی چاہیے آپ کو دولت اور شہرت چاہیے آپ جس مقصد کی نیت کر سکتے ہیں نیت کیجئے نیت کرتے ہی اب آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو عصا بھی پڑھ سکتے ہیں نماز والا پڑھنے الحمدللہ درود ابراہیم ہمارے گھر کے بچوں بچوں کو آتا ہے یا درود پاک صرف تین مرتبہ پڑھنے کی دیر ہے اور آنکھوں میں روزہ رسول کی جانیوں کا تصور لاتے ہوئے آپ نے یقین کامل کے ساتھ یہ آیت اتنی طاقتور ہے کہ آپ اگر اس یقین سے پڑھو گے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں مانگوں گا تو ملیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں پیر کی صبح یہ وصیفہ کرو پیر کی شام تک کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے پیر کی شام کو یہ وصیفہ کرو اگلی صبح تک کروڑوں کے مالک بن جاؤ گے صرف پیر کے دن یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے علاوالو پیر کے دن ایک نیا ہفتہ شروع ہوتا ہے جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے چھکنا پڑے نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے رب غیبی خزانوں سے عطا فرمائے اپنا گھر چاہتے ہو اپنی گاڑی چاہتے ہو اپنا نیا کاروبار چاہتے ہو نوکری اور ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہو تو پیر کے دن لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتم ان السالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دے گی آپ نے باوزو مسلح پر بیٹھ کر مقصد کی نیت کر لی تین بار درود پاک پڑھتے ہی اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اور پوری توجہ اور دہان سے لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتم من السالمین کو پڑھنا شروع کریں آپ نے اس آیت کو محبت اور عقیدت سے پڑھنا شروع کرنا ہے اس آیت کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اسے دعائے قبولیت بھی کہا جاتا ہے اسے حضرت یونس کی دعا بھی کہا جاتا ہے اس کے مشکل کشا آیت بھی کہا جاتا ہے جب کوئی بندہ مشکلوں کے ڈیر میں فسا ہو جب کوئی اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے اچانک کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہو کسی سے کوئی بات منوانی ہے کسی سے اپنے حق میں کوئی بہترین فیصلہ کروانا ہے منپسند نوکری منپسند شادی اور یہاں تک کہ کروڑوں کا کرز کے نجات کے لیے بھی یہ آیت اسمودہ ثابت ہوئی اور اس آیت کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ نے آنکھوں میں روزہ رسول کی جالیوں کا تصفر کرتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من السالمین کو پڑھنا شروع کرنا ہے اس آیت کو آپ نے صرف اور صرف اکتالیس بار پڑھنا ہے فورٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے ویسے تو اس کے بہت سے عداد و شمار ہیں لیکن آج یہ وصیفہ پیر کے دن کا ہے آپ کسی بھی پیر کے دن یہ وصیفہ کر سکتے ہیں پھر کہہ رہا ہوں نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی پبندی ہے آپ نے پیر کے دن اکتالیس بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من السالمین پڑھتے دوران پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ رسول کی جالیوں کا تصور کرتے ہوئے اپنی حاجت کو دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے انشاءاللہ اکتالیس بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من السالمین پڑھنے کی دیر ہے آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے رب کی فوج فرشتے رب کے حکم پر حکم الہی پر آپ کی تمام حاجات کو پورا کرنے سمین پر آ جائیں گے آپ کو رشت چاہی میرا رب دیر و خزانے نوازے گا آپ کو دولت چاہی میرا رب خزانوں کے موں کھول دے گا آپ کو منپسند شادی کرنی ہے یا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں آپ کی رشتے نہیں ہو رہے آپ کے الچنے بڑھتی جا رہی ہیں آپ پریشان حال ہیں دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر پیر کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو دکان دفتر کاروبار میں پڑھ لو اللہ والو اپنی ہر طرح کی پریشانی کے حل کے لیے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین صرف اکتالیس بار پڑھنے کی دیر ہے جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی اس آیت کی برکت سے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی مل سکتی ہے تو آپ کو دنیا کے مقدمات دنیا کے دشمن دنیا کی پریشانیوں دنیا کی تکلیفوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی نصیب ہوگی صرف پیر کے دن لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین کو بتائے گے طریقے اور ترتیب سے اکتالیس بار پڑھ کر دیکھئے اکتالیس بار پڑھتے دوران سامنے روزہ رسول کی جانیاں ہیں دل میں مقصد لیے مانگ رہے ہو جب وصیفہ مکمل ہو جائے اکتالیس بار لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین پڑھ لیا جائے تو وہی بیٹھے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے اپنے تمام مسائل کو کرتے ہوئے ان سے ارض کیجئے کہ اے نبی تو رب کا لادلہ ہے آپ رب کے پیارے محبوب ہیں میرے ان مسائل کے سفارش کیجئے کہ رب تعالی آپ کے کہنے پر میرے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ نبی کریم کی سفارش ہو میرا رب لاکھوں نہیں کروڑوں کا مالک بنا دے گا بے گروں کو گر مل جائیں گے بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی کرزداروں کے کرز اتر جائیں گے نافرمان اولاد سیدھے راستے پر آ جائے گی نافرمان شخر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا صرف پیر کے دن ایک آیت لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من السالمین اکتالیس بار پڑھنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کروانا پھر دونوں خات جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے سارا وصیفہ ضائع ہو جائے بعض اوقات بندے کی اپنی کتاہیاں اپنی ہی گلتیوں سے رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے سچی 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 توبہ کے بعد آپ نے دونوں خات اٹھا کر رب کریم سے گڑ گڑا کر مانگ لینا ہے آپ جو مانگیں گے میرا رب غیبی خزانوں سے نوازے گا اور رسک اور دولت کے تین سو دروا سے کھل جائیں گے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے رب کے خزانوں میں کم ہی نہیں آئے گی اللہ آپ کی اور میری تمام دعاوں کو قبول فرمائے یہ وصیفہ اکتالیس بار پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے آپ نے صرف اور صرف ایک بار ایک بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار تیسرا کلمہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے وارے نیارے ہو جائیں گے گھر کے حالات بدل جائیں گے نسلیں عباد ہو جائیں گی رسک اور دولت کے خزانے کھل جائیں گے اللہ میری اور آپ کی تمام آنے والوں کی سب خواہشات کو خاجات کو غیبی خزانوں سے پورا کروائے اللہ ہم سب کا حامی ناثر ہو اللہ کے 99 ناموں میں سے کو یہ ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ